اوز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین میرا بیان کچھ اینلوں پر نشر کیا گیا جس سے کوئی بیان غلط سامیہ پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بیان کو پورا نہیں دیا گیا بلکہ بیج بیج سے کارڈ کر دیا گیا اور وہ بات میں نے تو مصروح کی گئی جو میں نے کہی نہیں تھی اور یہ بات مشہور کر دی گئی کہ میں نے اینار سی ای آر سی اے کی حمایت کی ہے جو بلکل جھوٹ ہے بلکل غلط ہے میں نے کبھی بھی نہ سی اے کی حمایت کی اینار سی کی حمایت کی ہے بلکہ میرے ہمیشہ بیان نہیں رہا ہے کہ سی اے میں جو مذہب کی قید لگائی گئی ہے وہ مذہب کی قید ہٹنا چاہیے اور یہ تانسیٹوشن کا ہمارے خلاص ہے اور اس میں جو قید لگائی گئی ہے کہ صرف صرف مسلمانوں کو اسے جو بری رکھا جائے گا وہ اس کو مسلمانوں کو علا کر رکھا جائے گا یہ غلط ہے اور اگر ظلم اور اتیاچاری کو بنیاد بنایا گیا ہے تو پھر روہنگیاں مسلمانوں کو میس میں شامل کرنا چاہیے پھر چین میں جو مسلمان ظلم کا شکار ہونے ان کو بھی شامل کرنا چاہیے اسی طرح سے پاکستان میں جو شیعہ پچیس تیس سال سے انتہائی ظلم کا شکار ہو رہا ہے اور تشدد کا شکار ہو رہا ہے اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے افغانستان میں شیعہ خاصت ہزارہ قمیلے کے ہزاروں لوگ فتل کر دئیے گئے تو وہ بھی پیوری تھے ان کو بھی شامل ہونا چاہیے لہذا اسے میرا مطالعہ شروع سے یہی رہا ہے ہر بیان میں کہ اس پر سے مذہب کی خیر میں ہٹنا چاہیے اسی طرح سے ان آرسی کے بھی ان آرسی کے بھی حمایت سے کوئی سوالی نہیں اٹھتا کیونکہ آسام میں جو ان آرسی لگایا گیا ہے اس میں لاکھوں مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں اگر یہ پوری ہردوستان ملے آیا گیا تو اس میں کروڑوں مسلمان متاثر ہوں گے اور خالی سب مسلمان متاثر نہیں ہوں گے بلکہ خود میرے گھر والے بھی کیپ پر نظر آئیں گے خود میرے والے بچے بھی نہیں ہیں اس کے متاثر ہو جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ میں ان آرسی کے حمایت کروں لہذا بلکل جھوڑ بلکل غرط میں جی طرف یہ بیان منصوب کر دیا گیا ہے اور یہ قید ہٹنا چاہیے جو دستوریں ہند کے خلاف ہے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہم نے مظلوموں کی حمایت کی ہے ہماری صدیہ گزر گئی ہیں ظلم کے خلاف لفتے ہیں خود ہم نے یہاں دستار میں بھی ہمیشہ ظلم کے خلاف خیام کیا ہے اور پچاسو مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا ہے حکومتوں کے خلاف اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ علم بلد کرنے کے سلسلے میں لہذا کبھی بھی کسی ظلم کے حمایت کر ہی نہیں سکتے لہذا گزارش یہ ہے کہ ہمارے بڑے علماء ہمارے ساتھ آئے ہمارے آگے آئے ہیں بڑی مشکلی ہو رہی ہے کہ نہ بڑی جماعتیں آہ ساتھ آ رہی ہیں اور نہ بڑے علماء ساتھ آ رہے ہیں اور سب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے مسئلوانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بہتہا پولیس ظلم کر رہی ہے اور خاص طور سے میں نے مسئلی منسٹری میں جو بربریت پولیس نے کی ہے اور جامعہ ملیا کے سلسلوں اس کے سختی سے میں نے مضمت کی اور میں نے مدالبہ رکھا کہ ایسے پولیس والوں کو سختی سے سزا دی جائے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اس طرح سے جو گولیاں چلا رہے ہیں وہ اور اس میں لوگ مارے جا رہے ہیں جس میں ایک آٹھ سال کا بچہ بھی ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک دنس آٹھ سال کے بچہ آہ پتھر بادی کر رہا اور پولیس میں اس کو مار دیا لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے تیہ چار ہو رہا ہے اس کے خلاف آہ جو ہے وہ حکومت کو سخت سے سخت کاروائی کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو توڑ پھوڑ ہوئی اس کے ہم کمپنسیشن مسلمانوں سے لیں گے تو سوال ہی ہوتا ہے کہ جو پولیس نے توڑ پھوڑ کی ہو پولیس نے جو زیادتہ کی ہے اس کی کمپنسیشن کون دے گا حکومت اس کی ذمہ داری لے گز گز کروں نے مارا بھی ہے توڑا بھی ہے وہاں پر توائی اور بربادیاں پھیلائی ہو گئے لہذا اس سلسلے میں بھی حکومت کو اخدام کرنا چاہیے ہوں حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ اس سلسلے میں وہ اخدام کرے زیادہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب جو توڑ پھوڑ ہو گئی اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا پتہ کس نے توڑ پھوڑ کی ہے بے گناہوں کو نہ پکڑا جائے ہرگز نہ پکڑا جائے بلکہ لینے نے جرم کیا ان کو پکڑنا چاہیے یہ پولیس جو گھروں میں گھز گھز گرفتاریہ کر رہی ہوں بے گناہ پکڑے جا رہے یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے اس کے خلاف بھی ہم صدایت اجاز برد کرتے ہیں کہ اس کو فورا رکھا جائے اور پولیس پر پابندی لگائے جائے کہ کسی بھی بے گناہ کو اور کسی بھی ایسے شخصیت کو نہ پکڑے کہ جو اس میں کسی طرح کوئی ملوظت نہ ہو اس سسرے میں اسی طرح سے میں ابھی کل میں نے حاضری دی ندوے میں اور جناب مولانا حضرت رابع ندوی صاحب سے ملاقات کیا ان سے کہا کہ ہماری سسرے میں رہنمائی کریں لیکن ان نے صاف کہہ دیا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے اس میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے تو لہذا ہمیں مہاں سے مایوس ہی ملی اور اس کے بعد پھر ہم مہاں کے لوگ پریسپر صاحب تھے سیزو رحمان صاحب قبلہ ان کی خدمت پر گئے کہ بھئی آپ ہماری رہنمائی کریں اور سسرے محکومت سے باہت جو ہے سسرے مطالعہ رکھے تو انہیں نے بھی فرما دیا کہ نہیں میں اس میں ہم شامل نہیں ہو سکتے بلکہ انہیں تو یہاں سے کہہ دیا کہ یہاں پر جو طلاب نے یہ یہاں پتھر بادی کی ہے تو اس پر جو فرکانے والے طلاب خلاف ہم صفت کاروائی کریں گے اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے تو ہم اس میں ہم کیا کریں ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ہم حکومت کا مقابلہ کریں کس طرح سے پولیس کا مقابلہ کریں اس پر ہماری جو تنظیمیں ہیں بڑی بڑی تنظیمیں وہ بھی خاموش ہیں ان کو آنے چاہیے ساملے عوام ملکوی بغیر کسی رہبر کے اور بغیر کسی سرپرس کے ہیں اور سیاسی پارٹیاں میں نے اس کو بھی برا مانا گیا سیاسی پارٹیاں اعلیت خائلہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں یہی سیاسی پارٹیاں جب ان کی حکومت تھی تو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دی ہے یہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو مارا ہے اپنی حکومت کے دور میں اور مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ یہ جو ٹسوے بہا رہی ہیں جو مگر مجھے آنسو بہا رہی ہیں کہ یہ آج مسلمان جو دلیتوں سے بتر ہو گئے ہیں اسے ذمہ دار کون ہے یہ پچھلی پارٹیاں تو ہی جی نے دلیتوں سے بتر ہو گیا مسلمانوں کو لہذا ان کے دھوکے میں نہ آئے کہہ رہا کہ منا مطلب یوں ہوتا ہے کہ ان کے دھوکے میں نہ آئے بلکہ خود اپنے طرف سے فیصلہ لے جو کو جو فیصلہ ہو مسلمان خود لیں اس کے ہاں کے علماء فیصلہ لے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی مطالبہ رکھا تھا اس میں یہ بات بھی رکھی تھی جو مجھ سے کہا جا رہا کہ میں نے کہا جا رہا کہ میں نے حمایت کرنا ہوں جو جھوٹ اور بہتان ہے میں نے کہا تھا کہ اگر حکومت ہماری شرطیں نہ مانے اب ذمہ داروں سے ملے اگر ہماری شرطیں نہ مانے تو پھر ایک محصر احتجاج جو ہے اور اس کا ایک جو ہے برنامہ بنائے جا اور اس کا پورا ایک پروگرام بنائے جائے کہ اس میں مسلمانوں کے مزول متشدد کے موقع پر اس کو نہیں کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے گاندھی جی نے فتح حاصل کر لی تھی کہ تمام بیس کروڑ مسلمان پر نکتے کر لیں کہ ہم نہ کوئی فارم مریں گے نہ کوئی ڈاکومنٹ دیں گے نہ ہم کسی قسم کی حکومت کے اسے سلوے مدد کریں گے تو کون بڑی سے بڑی حکومت ہو وہ بیس کروڑ لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتی گھر سے باہر نکال کے پھیک نہیں سکتی ہے یہ مگر یہ اس کے لیے اتہا ضروری ہے اس کے لیے علماء کا اتہا ضروری ہے اس کی تمام مسلم تنظیموں کا اتہا ضروری ہے جس کا ہمیں فودا نظر آ رہا ہے اور مجھ پر ہر چیز جو ہے وہ الزام لگا دیا جاتا ہے جبکہ میں نے تمام بیانات کھل کر دی ہیں نرسی کی مخالفت میری ترسل سختی سے ہو چکی ہے سی اے کی مخالفت سختی سے ہو چکی ہے جو ظلم ہوئے اسے تو وہ ہوئے اس کی میں بزمردس اس کے لیے میں نے اس کی مذہبت کی ہے اسی طرح جامعہ ملیہ میں سوڈر کے پر جو ظلم ہوئے ہیں اس کے لیے میں نے مذہبت دس مذہبت کی ہے لہذا کچھ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ میں ظلم کا ساتھ دوں یا کسی ظالم کا ساتھ دوں ہم لوگ محمد والے محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جنرین نے ہمیشہ ظلم برداشت کیا ہے اور ہمیشہ ظالموں کی انہی نے مخالفت کی ہے اور ظالموں کے خلاف علماء بہت بہت کیا لہذا سوال ہی نہیں ہو سکتا کسی ظالم کے ہمیں حمایت کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا کہنا ہے کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں جو ظلم کی ہیں ان کو بھی ان کے بھی دھوکے میں نہ آئے اور ساتھی ساتھ علماء متحد ہو کر سامنے آئے جو بزرگ علماء ہیں وہ بھی سامنے آئے اور اسی طرح تظیم میں وہ بھی سامنے آئے حکومت سے حکومت سے مطالعبات رکھے اگر مطالعبات پورے نہ ہو اور ہمیں یقین ہوں کہ صلوارو بن عقصان پہنچے گا تو متفقہ طور پر کوئی احتجاج کیا جائے اور ایسا احتجاج کیا جائے کہ جس کے طرح میں حکومت اپنے گھٹنے ٹیک دے حکومت اپنا سر جھکا دے اور اس کے لیے ایک طریقہ میری طرح سے یہ یوں اور بھی علماء آپ کی طرح سے تجاویز پیش کر سکتے ہیں لیکن ہم میرا تجویز یہی ہے کہ ایک سویل نافرمانی اس کے ذریعے سے مسلمان احتجاج کریں کہ تم بیچ کروڑ کو نکالنا نکال سکتے ہو تو ہندوستان سے نکال دیں ہم یہی رہیں گے یہیں مریں گے ہم یہیں کی بٹری سے ہم پیدا ہوئے ہیں اندوستان سے نہ میں کوئی دکار سکتا ہے ہاں دوسرے ہمارے سامنے آئیں اور اپنی شہریت کا ثموت ہمیں پیش کریں ہم مجبور نہیں کہ اپنی شہریت کے ثموت کسی اور کے سامنے پیش کریں لہٰہ یہ بیار ہمارے جو ہے وہ کارٹ پیٹ کے پیش کی جاتے ہیں اور اس طرح سے پیش کر دی جاتے ہیں کہ جس کے مجال سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حمایت کر رہے ہیں ظلم کی نہ کبھی ہم نے حمایت کی ہے میں کریں گے اس سے پہلے بھی پارٹیوں نے جہاں پر میں ظلم کیا ہے میں نے جا کے اس کی مخالفت کی ہے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے کتنی مرتبہ مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے خلی بی جی بھی حکومت میں مجھے جیل ڈالا میں ڈالا کارویس نے ڈالا سپاہ نے ڈالا بیس بھی ڈالا کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جس نے مجھے جیل میں بند نہ کیا تو لہٰذا میری طرف سے یہ غلط فیمی آہ مسلمانوں کے زور ہونا چاہیے میں ان کے ساتھ ہوں اور ہر طرح سے ساتھ ہوں اور قدم قدم پر ان کے ساتھ ہوں لیکن میرا گزارش یہ ہے کہ جو علامہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض جو ہے جو حمایت بھی کر رہے ہیں لہذا وہ حمایت چھوڑ کر مسلمانوں کے بھرپور ساتھ دیں اسی میں مسلمانوں کو خامیہ بیٹھ بھی ملے گی اور اگر تطر بطر رہے تنظیم خاموش نہیں علماء خروں کے اردر رہے تو مسلمان اسی زیادے پھٹتے رہے گے اسی طرح کا پھول بیٹھا رہے گا اور ان کی لاشوں کے اوپر دوسری سیاسی پارٹی اپنی روٹیاں سیختی رہیں گی اگر ہم متحد نہیں لے لہذا مزارش ہماری یہی ہے کہ علماء بھی بہان آئے سیاسی ہماری تنظیمیں وہ بھی بہان آئے اور تو اس سب مل کر اس ظلم کے خلاف جہاں اور آواز اتزاد بلند کریں بڑی مشکل یہ ہے کہ اس سے پہلے پانچ سال جو ابنی جبی کی حکومت رہی تو اس میں کوئی کسی اس کے سب کی مسلمانوں کو شیعات کا مقا نہیں ملا لیکن ادھر چند مہینوں سے یہ شکایتیں ہو رہی ہیں اس پر بھی گورمٹ کو غور کرنا چاہیے اس کا سبم کیا ہے لہذا اس حسنے میں گورمٹ کو اگر گورمٹ اپنی ان کو چلانا ہے تو ان کو ظلم ختم کرنا ہوگا کیونکہ مولاری کے قول ہے کہ کفر کی بنیات کے اوپر حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کی بنیات پر حکومت نہیں چل سکتی ہے وآخر دعواناً الحمدلہ